نمسکار میں ہوں منوس سینی آپ دیکھ رہے ہیں دوپار کا دم لیکن دوپار کے دم میں آج سب سے دمدار خبر بڑی خبر رسس پرمک مہن بھاگبت نے گرنت اور پرمپراؤں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے ناکپور میں ایک کائرکم کے دوران مہن بھاگبت نے کہا کہ ہمارے یہاں پہلے گرنت نہیں تھے موقع پرمپرا سے چلتا آ رہا تھا بعد میں گرنت ادھا ادھر ہو گئے کچھ سوارتھی لوگوں نے گرنت میں کچھ کچھ گسایا جو غلط ہے اسی کے ساتھ رسس پرمک نے کہا کہ ان گرنتوں پرمپراوں کے گیان کی پھر ایک بار سمکچہ جروری ہے سن لیجئے کیا کہا مہن بھاگبت نے اور پھر اس پر کانگریس کا پردبار بھی آیا سنیے گا کیا ہمارے پاس ہمارے پورو جو کا کیا کچھ نہ کچھ ہے اب وہ پرمپرا سے چلتے آیا پہلے ہمارے یہاں گرنت نہیں تھے موقع پرمپرا سے چلا بعد میں گرنت ہوئے وہ گرنت ادھر سے ادھر چلے گئے پھر بعد میں سوارتی لوگ بھی گھوز گئے انہوں نے گرنت ہے میں کچھ کچھ گھوزا دیا جو بالکل غلط ہے تو انہوں گرنتوں کی اس پرمپرا کے گیان کی پھر ایک بار سمکشہ عوض شکل ہے سمکشہ کے بعد جو اس کسوٹی پر ٹکے گا کہ وہ ویجنان ہے اور دھرم ہے دونوں وہ ویجنان ہے اور لا بھکارک گیان ہے اس سے منوشہ جائج کا لاو ہو سکتا ہے چلے تو مہن بھاگبت بھی گیان اور دھرم گرنتوں کی بات کر رہا ہے ایک دوسرے سے جوڑنے کا پیاس بھی کر رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ پھر سے سمکشہ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ اس میں گھسا دیا گیا جو ٹھیک نہیں ہے اب وہ کس پر تنجھ ہے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے لیکن جب مہن بھاگبت کچھ کہتے ہیں تو اس کے معنی اس کی باتیں بہت دور تک جاتی ہیں اور اس کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں کانگریس کا بھی اس پر بیار آیا کانگریس کے راجیب سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ دراصل سنسکرتی دھرم سب بدلنا چاہتی بھارتی جنتہ پارٹی لیکن ہمارے دھرم گرنت پرانی پرمپراؤں پر آدھارت ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے کیا کہا راجیب سنگھ نے سنیے گا یہ برطمان پرستیتی میں بھارتی جنتہ پارٹی ہو رسس ہو یہ کیول ہر چیز بدلنا چاہتے ہیں دیش کا اتحاس بدلنا چاہتے ہیں شہروں کے نام بدلنا چاہتے ہیں سنسکرتی بدلنا چاہتے ہیں ہندوستان کی تو یہ پرانی باتوں کو لے کے دھرم کو پریورتن کی بات اگر یہ کرتے ہیں کہ دھرم گرنتوں کا پریورتن کریں گے جن سمیہ وہ دھرم گرنت لکھے گئے ہیں اس کے بعد صدیوں بیت گئی ہیں ہمیں اگر پرانی باتوں کو اس طرح سے اگر ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اندوستان کی بہوناوں کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں چلیے تو یہ آپ نے سنا کانگریس کا بیاء لیکن میرے ساتھ دو میمان جوڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کے پریبکتہ پنکر چھتر بیدی جی اور ساتھی کانگریس کے پریبکتہ یوگش یادب دونوں میمانوں کو بہت سواگت ہے اور سمجھتے ہیں کہ آخر گرنتوں کی ہونی چاہیے سمکچہ یا نہیں پنکر جی میری آواز سن پا رہے ہیں چلیے دونوں میمان میرے ساتھ یوگش یادب جی میری آواز سن رہے ہیں جی ہاں سر بلکل آپ نے سنا ہوگا سنگ پرمکتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرم گرنتوں کی پھر سے سمکچہ ہونا چاہیے کانگریس ایسا کس روپ میں دیکھتے ہیں دیکھیں منوچ جی دھرم گرنت ہماری پراتت پرمپرا اور بھارتی سنسکتی کا پرتیق ہے اور بھارتی سنسکتی بھارت ماتا کی اکسمیتہ دھرم گرنتوں پر ہی آدھار ہی ہے آج دیش میں سائشنوٹا اس نے اور سنسکتی کا جو پرادوبھاو ہے اس کا مول کارن دھرم گرنت ہے جو ہمارے انگل سشتہ چاہ رہے ہیں ہماری سنسکتی جو وشو میں پربل ہے اس کا مول استروت ہی ہمارے دھرم گرنت ہے اب دھرم گرنت میں کیا سنسوسیت کیا جانا چاہیے یہ تو مہن بھاگوات جی کس کلپنا کے آدھار پر بول رہے ہیں یا ان کا ابھی برائی کیا ہے یا سپسٹ ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اب دھرم گرنتوں کے ساتھ کس نے چھیڑ چھاڑ کی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ جو ہمارے دھرم گرنت ہیں رامائن گیتہ اور آنادیکال سے جو ہمارے وید ہیں اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو اب کس درشتی سے مہن بھاگوات جی نے بولا ہے کیا ان کا ابھی برائی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بھارتی جنتہ پارٹی یا آرے سس کا یہ دمب ہو گیا ہے دمب شبت کا اس لیے میں بریوک کر رہا ہوں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم سب کچھ بدل ڈالیں گے ہم سنسکتی راجنیتی سے لے کر ہمارا پرارم ہے تو ہم بھارت کی سنسکتی بھارت کے آچار ویجار بھارت کی ساہشنوطہ سب کو ہم اپنے ڈھنگ سے جنویجت کریں گے پہلے انہوں نے راجنیتی طور پر جو ہمارے مہاپورشوں تھے ان کے چرطر سے چھرچھاڑ کی ہے کھلوار کی ہے اور ہمارے جو مہاپورش ہیں ان کے چرطر پر کئی بار کچھ کہا گیا آرے سس کی طرف سے اور اس کی طرف سے یہ باتیں اب ان کی کلپنا ہے کہاں تک جا رہی ہے یہ کہاں تک سوچ رکھتے ہیں اب دھرم گرگند پر بھی آ گئے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ دیکھتی کو اپنی بودھیکتہ میں اتنا جرور ایک اسپیس رکھنا چاہیے اور وہ اسپیس اس بات کے رکھنا چاہیے کہ اتنے وہ جیدہ بودھیک نہیں ہوئے یہ اپنا چنتن نہیں ہوا کہ جو دھرم گنتوں پر ٹپڑی کرنے لگ جائے چلیے میں ایک بار پھر سے سناتا ہوں آخر کہ مہاپورشوں نے کہا کیا وہ ان کا کیا کہنا ہے اور اس کے کیا معنی ہے جرح سنیے گا مہاپورشوں کو کیاکر وہ کون سا بیان ہے جو چرچہ میں بنا سنیے گا مہاپورشوں کو ہمارے پاس ہمارے پوروجوں کا کیا کچھ نہ کچھ ہے اب وہ پرمپرا سے چلتے آیا پہلے ہمارے یہاں گرنتہ نہیں تھے موقع پرمپرا سے چلا بعد میں گرنت ہوئے وہ گرنتہ ادھر سے ادھر چلے گئے پھر بعد میں سوارتی لوگ بھی گھوز گئے انہوں نے گرنت ہے میں کچھ کچھ گھوزا دیا جو بالکل غلط ہے تو انہوں گرنتوں کی اس پرمپرا کے گیان کی پھر ایک بار سمکشہ حوض شک ہے سمکشہ کے بعد جو اس قسوٹی پر ٹکے گا کہ وہ ویجنان ہے اور دھرم ہے دونوں وہ ویجنان ہے اور لابکارت جیان ہے اس سے منوشتہ جائج کا لاب ہو سکتا ہے چلیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے منوشتہ کا لاب ہو سکتا ہے لیکن باتی بات میں بہت کچھ ایسا وہ کہہ رہے ہیں اب وہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں وہ کونسے لوگ ہیں جنہوں نے دھرم گرنت میں کچھ اور گھسا دیا کیا کسی سماج برک کو لے کر وہ بات کہہ رہے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے دھرم گرنت کی سنرچنہ کی ہوگی ان کو لے کر بات کہہ رہے ہیں لیکن بات ایسے دور میں ہو رہی ہے جب چنابی بار سے دوہ جار تیس کا اور چوبیس کا چنابی ہو رہے ہیں تو کیا کہنا ہے میرے ساتھ اس وقت ہمارے نیو جھٹ سردویدی جی جڑنا ہے سمجھتے ہیں ان سے شرد جی آپ نے موہن بھاگبار جی کا بیان سنا ہوگا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دھرم گرنتوں کی پنہ سمچھا ہونا چاہیے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گرنتوں میں کچھ ایسا گھسا دیا وہ کنکے اوپر ان کا کٹاک چاہے کس کو لے کر کہہ رہے ہیں لیکن اس کے معنی کیا نکالی جائے دیکھیں معنی بہت صاف ہیں کہ گرنتوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو توڑ مروڑ کر پرستط کیا جانا غلط ہے اس کی ویاکھیا منمانے طریقے سے کیا جانا غلط ہے جیسا دنیا کے عدی کانش دھرم گرنتوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے جہاں مہت فارثوں کے چلتے اجیانتہ کے چلتے اندوشواس کے چلتے یا کٹ ملنا بن اپروچ کے چلتے جو بھی ویاکھیا ہے دھرم کو سمجھنا بہت جروری ہے دھرم وہی ہے جو دھاریتی دھرم جو منشرتہ کی رکشہ کرے وہی دھرم ہے اور ہر دھرم جو ہے دنیا کا وہ اسی کی وقالت کرتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جس طرح سے رامائنڈ میں ایک چوپائی کو لے کر آج سے نہیں بہت پہلے سے جھوٹائی کھانا جھوٹائی دینا جی جی تو یہ جو وشہ اٹھتے ہیں بھاگوٹ جی کا یہی کہنا ہے کہ ایک ودوت صبح ہونی چاہیے جتنا میں سمجھ پاتا ہوں سنت سماج کی طرف سے ایک ودوت جیسے اس چوپائی کو لے کر بھی یہ بات آئی کہ تاڑنا کا عرث کسی کو پرطاڑت کرنا نہیں ہے تاڑنے کا عرث ہے کہ ان کو اور بہتر کیا جانا ہے یعنی سکشت کیا جانے کی ضرورت ہے شاید اس سمیں محلاؤں کو جس طرح کے عدیکار تھے تلسی بابا نے جب یہ بات لکھی تھی مغلوں کا سمیں تھا وہ اور محلاؤں کو گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا یا جو بھی کارن ہو اس پر ودوان بات کریں تو زیادہ اچھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ جو سمیں کال پرستیتیوں اتحاس جس سمیں وہ گرنت لکھا گیا ہے اس سمیں کی استیتیوں کا ویگیانک ادھیان کر کے جو بھانت دھارنائیں ہیں نرمول دھارنائیں ہیں ان کو ہٹائیں جس سے وہ دیش جو دنیا کی چوتھی پانچوئی عرث ویبستہ ہونے کی طرف تیجی سے بڑھ رہا ہے وہ ایک عجیب سی بحث میں اُلج جاتا ہے وہ جاتی میں اُلجتا ہے وہ دھرم میں اُلجتا ہے وہ ٹپڑیوں میں اُلجتا ہے اور پیچھے جاتا ہے شریف جی لیکن یہ جو باتیں ہیں نشید روپ سے ان کی منصہ بلکل صاف ہے جیسا آپ نے بھی اس پر پرکاش ڈالا لیکن دور ایسا ہے جب چنابی ورس چل رہے ہیں چوبیس کی طرف بھی جانا تیئی سالہ کی ہر جگہ چناؤ دکھائی نہیں دیتے لیکن جاہر سی باتیں کانگریس کا بھی تتکال اس پر بیان آ گیا تو کیا اس پر راجنیتک بحث بھی چھڑ جائی یہ بڑی نررثک سی ہے اس دیش میں دھرم جاتی ان سارے وشیوں پر بڑی جلدی بحث چھڑتی ہے اور اس بحث میں عام آدمی کی کتنی روچی رہتی ہے یہ تو ایک پترگار کے ناتے میں بھی بہتر سمجھتا ہوں وہ بحث جو ہے چائے کے پیالے کا توفان ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے جہاں ایک دوسرے کے پرتیدوندی پہلے سے موجود ہیں راجنیتک دلوں کے پروکتہ ٹیلیویجن کے سٹوڈیو اور پرنٹ الیکٹرونک ڈیجیٹل میڈیا میں بحث باجی شروع کر دیتے ہیں میں پھر دھوراؤں گا کہ ان کے بیان کو صحیح پریپریکش میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں راجنیتاؤں سے یہ پیچھا کرنا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمبھو ہے کہ اس پر بحث نہ ہو ایک دوسرے پر آروپ رتیاروپ نہ ہو لیکن کم سے کم اس سماج کو یہ سمجھنا پڑے گا جو کئی بار اس طرح کی بحث کو غلط طریقے سے لے کر سماج میں جانے انجانے میں کٹتا ویمنسیتا اور ودویش پیدا کرتا ہے جی بہت دھنیواد آپ میرے ساتھ جڑے یوں کسی عدب جی آپ کی پردیاب شرد جی کو بھی سن رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کئی بار اس کو غلط انداز میں ہم لے لیتے ہیں اور اس کا پھر الگ تنے کا ایک روپ بھی دکھائی دیتا ہے کیا کہیں گے پنو جی دیکھیں یہ بات ابھی اسپسٹ ہے کہ مہن بھاگوات جی نے کس ابھیبراہ کے انترگت یہ کہا کیا وہ سناتن دھرم کے دھرم گرنتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا انہے دھرموں کے دھرم گرنتوں کے بارے میں ان کے ٹپ پڑی ہیں یہ ابھی اسپسٹ نہیں ہے اب جیسے کنجھیں شرد جی کی طرف سے جو ایک اشارہ ملا ہے اس سے تو میرا ابھیبراہ یہی ہے کہ جیسے کہا گیا تو انسی کس رامائن میں کہ دھور گمار پرشو دھن ناری دھور گمار سودر پرشو ناری یہ سب تارن کے پرشو دھن پرشو دھن پرشو دھن ناری یہ سب تارن کے ادھکاری تو اس سمیں کا جو پریویش ہے میں شرد جی کی بات سے سہمت ہوں پریویش اور کیا اس طریقے انترگت ہوا ہے یہ بات وہ ہے لیکن میں پھر بھی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیر تک بحث مانوں گا یا کس راجنیتی کبھی پرائے سے انہوں نے اس بات کو کہا ہے یا تو وہ کھل کر کہیں کہ میں نے یہ انبھاؤ کیا ہے اور اس میں یہ پریویشتن جو آبیوارک ہے یا دھرم گرنٹوں میں اس طریقے کا نہیں لکھا جانا چاہیے لیکن میں جہاں تک مانتا ہوں کہ مہن بھاگوات جی اس طریقے سے ایک چنوٹی دے رہے ہیں اور وہ چنوٹی دھارمک طور پر ہے کئی باتیں دھارمک پرمپراؤں پر ہوتی ہے وشوات پر ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اندر وشوات بھی یہ دی کہیں تو کوئی اتشا یکتی نہیں ہوگی لیکن اس کا اپنے اندر اتنا دمب پیدا کر دیں کہ ہم تو سب بدل کر ہی رکھ دیں کساب ہم تو راجنیتی گدیش کے لیے تو مہن بھاگوات جی کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ٹپنی کر رہے ہیں کس آدھار پر کر رہے ہیں کیا ہمارا راجنیتی پوروہ گرہ ہے یہ بات بہت مہتبون ہے اور میں سمجھو مہن بھاگوات جی کو بولنے کے پہلے تھوڑا سوچنا چاہیے چلیے سر بہت دھنیواد آپ میرے ساتھ جڑے لیکن چلتے چلتے ایک بار پھر آپ کو سنبا دیتے کہ آخر مہن بھاگوات نے کہا کیا ہے جس کو لیکن بہت ایک بار پھر سے سنیے گا مہن بھاگوات سنگ پرمو کہہ کیا رہے مہن بھاگوات ہمارے پورو جو کا کیا کچھ نہ کچھ ہے اب وہ پرمپرا سے چلتے آیا پہلے ہمارے گرنطہ نہیں تھے موکھک پرمپرا سے چلا بعد میں گرنط ہوئے وہ گرنطہ ادھر سے ادھر چلے گئے پھر بعد میں سوارتی لوگ بھی گھوچ گئے انہوں نے گرنطہ میں کچھ کچھ گھوچا دیا جو بلکل غلط ہے تو انہوں گرنطوں کی اس پرمپرا کے گیان کی پھر ایک بار سمکشہ عوض شکے سمکشہ کے باد جو اس کسوٹی پر ٹکے گا کہ وہ ویجنان ہے اور دھرم ہے دونوں وہ ویجنان ہے اور لا بھکارت گیان ہے اس سے منوشہ جائج کا لاو ہو سکتا ہے چل یہ بڑی اچھی بات ویسے وہ کہہ رہا ہے یعنی اس کو سنیں سمجھیں جیسا ان کا کہنا ہے کہ جب سروعات میں باتیں ہوتی تو موکھک روپ سے بات ہوتی اس کے بعد دھرم گرنط لکھے گئے پھر اس میں کچھ لوگ گھس گئے اب انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو لکھ دیا لیکن جو ان کی منصہ رہی ہوگی جو پہلے موکھک روپ سے کہا کرتے تھے مائنے نکالے جا سکتے لیکن بات صاف ہے کہ کوئی ایسا ایک منچ جرور بننا چاہیے جس پر کھل کر ان چیزوں پر چرچہ ہو اور ایک نیا راستہ دکھائی دیں برنتوں میں کیر لے کر جو بات کہی جا رہی تھی اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت